اسلام علیکم دوستو کیا حال والا خیر خریت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے لمبی زندگی دے اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے اللہ پاک اپنے حفظ زمان میں رکھے سب دوستو کمر دب کے لیے ایک نسخہ ہے میرا بہت مشہور و معروف نسخہ ہے بندہ اگر بلکل اس طرح ہو جائے نا ٹیڑا تو وہ بلکل ایسے بندہ کمر کی درد کی وجہ سے بلکل سیدھا ہو جاتا ہے اور تین دن کے اندر مطلب ہے چیز بتاتی ہے جس کے سام کا بھی پرانا کمر کا درد ہو یہ مہروں کا اپنا یہ جو حرام مغض کا کوئی فالٹ ہے یا کوئی مطلب ہے بڑا فالٹ ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ تو شاید نہ کرے کام کیوں کہ حرام مغض کا اپنا ایک اور طریقہ کار ہے علاج کا اس کے مختلف وجوہات ہیں آج بھی ایک دوست کی مطلب ہے بات اوری تھی سن سے اس کا کوئی بھائی ہے اس کو ہے تو وہ جو مرد ہے نا اس پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا ایک اور نوز کا بھی کمردارد کا میں نے دینا ہے وہ مورو شوروں کو بھی سیٹ کر دیتا ہے اور کمردارد کو بھی لیکن یہ ویسے کمردارد اگر کسی کہو پرانا نہیں جاتا ہو کسی وجہ سے بھی تو یہ انشاءاللہ تین دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں تو زیادہ تو زیادہ سات دن کر لیں تو اللہ کی حکم سے کمر میں درد کبھی نہیں رہی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پنسار سے جا کے ان کو کہنا ہے کہ گوند چھوارا ایک مطلب ہے گوند نما ملتی ہے اس کا نام ہے گوند چھوارا چھوارے جو ہوتے ہیں نا چھوارے جو خجور کے چھوارے بنتے ہیں نا اس سے وہ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں گوند چھوارا مشہور و معروف نام ہے کسی پنساری سے بھی جائیں گے جو پرانے پنساری ہیں تو ان کو پتہ ہے اور عام ملتی ہے اتنی مہنگی چیز بھی نہیں آئے تو یہ آپ لوگوں نے لے لے نہیں آئے مطلب ہے تقریبا تین تولے لے لیں پہلے تو بیس پچیس روپے تولہ تھی آپ وہ زیادہ ہوگی جو سو روپے تولہ ہوگی بھرکہ مقصد ہے کہ یہ لے لیں اور اس کو آدھا کلو دودھ گرم کرنے رات کو گرم کر کے اس کو آدھا تولہ یہ گونسوارہ ڈال کے اس کے اندر مطلبے اپنے ہاتھوں سے مسل کے اس کو حل کر دیں اور رات کو سوتے ٹائم جو ہے نا اس کو پی لیں تو انشاءاللہ یہ تین دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے اس کے علاوہ اگر کمی بیشی رہتی ہے تو دو چار دن اور کھار دیں یہ کیونکہ خطر والی چیز تو ہے نا تو یہ بنائیں اور دو میں جات رکھیں انشاءاللہ یہ کمر بالکل ٹھیک ہو جائے گی موسیقی